تو دوستو آج شروع کرتے ہیں اپنے سیلہ لیخوں کے بارے میں یہ انتیم پارٹ ہونے والا ہے جس کے اندر اپنے پورے سیلہ لیخوں کو کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد میں آپ ٹیلیگرام چینل پر جا کر کے اس کا جو بھی پی ڈے اف ہے وہ آپ ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں اس پورے کے پورے ٹوپک کا ایک ساتھ میں ٹھیک تو جونہ گڑ پرسوشتی کو شروع کرتے ہیں کبکی ہے پندرہ سو چوریان میں اس وی کی کبکی ہے پندرہ سو چوریان میں اس وی کی کان سے ملی ہے جونہ گڑ درگ بکانیر میں لگی ہوئی ملی ہے اس کی بھاسا رچیت اس کی بھاسا تو سنسکرت ہے اور اس کے رچیتہ جائیتہ نامک ایک زین مونی ہے جو چھے مراتن کا ششیہ تھا ٹھیک ورطمان بکانیر کیلے کا نرمانکاری آرم کب ہوا تھا وکرم سمنھ سولہ سو پینتالیس فالگون کرشن نوامی کے دن یہ تاریخ لکھی ہوئی وہاں پر ملتی ہے جونہ گڑ کی پرسستی پر اور برسپتیوار کا دن تھا اور ہمارے ہندو کلینڈر کے ساتھ سے مانیں تو ورطمان کا جو بکانیر کا کھیلہ ہے اس کا نرمانکاری آرم کب ہوا تھا تیس جنواری پندرہ سو نوازی اس وی کو اور یہ کاریر پورن کب ہوا تھا بکانیر کا کھیلہ پورن روپ سے بند کر کے کب تیار ہوا تھا سترہ جنواری پندرہ سو چوریان میں اس وی کو بند کر کے تیار ہوا تھا اور اس پر پوری ڈیٹ لکھی ہوئی ملتی ہے لیکن وکرم سنونت کے آدار پر لکھی ہوئی ملتی ہے تو وکرم سنونت 1645 فالگون کرشن نوامی کے دن اس کا نرمانکار یہ شروع ہوا تھا ورطمان بکانیر کے لئے کا اور بند کر کے تیار کب ہوا تھا فالگون کرشن دوہ دشی کے دن دونوں دن کون سے تھے جب شروع ہوا تھا تو برسپتیوار دن تھا اور جب بند کر کے تیار ہوا تھا تب بھی برسپتیوار کا ہی دن تھا تو یہ فیکٹ تھے یہ پرسستی جون آگر درگ میں لگی ہوئی ملی ہے بھاسا اس کی سینس کرت ہے رچیتہ اس کے جائیتہ نامیک ایک جین مونی ہے جو چھین رتن کا ششیہ تھا ٹھیک ورطمان بکانیر کلے کا نرمانکار یہ آرمب کب ہوتا ہے وکرم سنونت 1645 فالگون کرشن نوامی برسپتیوار کے دن تیس جنوری 1589 اسوی کو ورطمان بکانیر کلے کا نرمانکار یہ پرادم ہوتا ہے سب ترہ جنوری 1549 میں اسوی کو بکانیر کا قلعہ بن کر کے تیار ہو جاتا ہے بات کرتے ہیں اگلے سیلالک کی اگلے سیلالک کا نام ہے آمیر کا سیلالک کب کا ہے 1612 اسوی کا ہے کب کا ہے آمیر کا سیلالک 1612 اسوی کا ہے آمیر جیپور سے پراتت ہوا ہے اور اس کی بھاسا کونسی ہے اس کی بھاسا سینس کرت اور لیپی ناغری ہے ٹھیک کچھو آونس کو کیا بتایا گیا ہے رگوانس تیلالک نام کا اولیک ملتا ہے کچھو آونس کے لیے تو کچھو آونس کے لیے رگوانس تیلالک نام کس لیک سے ملتا ہے تو آمیر کے سیلالک سے ملتا ہے 1612 اسوی والے سے ٹھیک تو یہ بات یاد رکھنا اب بات کرتے ہیں اگلے پوائنٹ کی تو اگلا پوائنٹ کیا ہے اس میں اسی آمیر کے سیلالک میں اگلا پوائنٹ ہے پرتویراج کا پتر بھارمل بھارمل کا پتر بھگوانت داس اور بھگوانت داس کا پتر مان سنگھ پرتویراج پرتویراج کا پتر بھارمل بھارمل کا پتر بھگوانت داس بھگوانت داس کا پتر مان سنگھ ان ناموں کا کرم سہہ اولیک ملتا ہے ٹھیک ان ناموں کا کرم سہہ اولیک ملتا ہے ہمیں آمیر کے سیلالک سے اور مان سنگھ دوارا اور کیا جانکہ نہیں ملتی ہے مان سنگھ دوارا زموہ رامگڑ درگ کا نرمان کروانے کا اللہ ملتا ہے اور پرامتی ویبھاگ کے لئے نظام سبد کا اپیوگ کیا گیا ہے جو کی کیا ہوا کرتا تھا مغل پربہاو کا دیوتک ہوا کرتا تھا ٹھیک تو یہ جانکاریاں ہمیں ملتی ہے ایک بار پھر سے ریپیٹ مارتے ہیں امیر کا چلالیک 1612 اسوکہ ہے امیر جپور سے پرابت ہوا ہے باسا اس کی سینس کرتے ہیں لیپی اس کی ناغری ہے کچھوہ ونس کو رگوون ستی لک نام سے پکارا گیا ہے اس لیکھ میں مطلب کی لکھا ہوا ملا ہے اور پرتوی راج کا پتر بارمل بارمل کا پتر بگوانت اداس بگوانت اداس کا پتر مان سنگھ آدھی ناموں کا کرم سہ ہے اللیک ملتا ہے اور مان سنگھ دوارہ زموہ رامگڑ درگ بنوانے کا جو نرمان کاری کروانے کا اللیک ملتا ہے اور پرانتی ویبھاگوں کے لئے نظام سبد کا پریوک کیا گیا ہے اور اسی نظام سبد سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مغل پربھاؤ رہا ہے ٹھیک تو یہ جانکاریاں تھی آمیر کے شیلہ لیک کی 1612 اسوی کا یہ ہے شیلہ لیک ہے یاد کر لینا ٹھیک بات کرتے ہیں اگلے لیک کی اگلے لیک کا نام ہے ایک لنگ جی کا لیک 1648 اسوی کا ہے کب کا ہے 1648 اسوی کا ہے ایک لنگ جی کا لیک یہ لیک وکرم 1705 اسوی کا ہے کب کا ہے وکرم 1705 اسوی کا ہے ٹھیک تو یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں حرام سے 77 سال گھٹا کر کے تو ایک لنگ جی کا لیک 1648 اسوی کا ہے اور مہارانہ جگت سنگھ کے سمیے کا ہے میوار کے راجہ آ کرتے تھے مہارانہ جگت سنگھ تو اس کے سمیے کا ہے مہارانہ جگت سنگھ کے سمیے کا ہے اور مہارانہ جگت سنگھ دورا تولادان کیا گیا تھا اس بات کا اولیک ہمیں کہاں سے ملتا ہے اسی لیک سے ملتا ہے تو کیا کیا جارکاری ملی ہمیں اس سے ایک لنگ جی کا لیک 1648 اسوی کا ہے معنی جگت سنگھ کے سمیں کا ہے اور معنی جگت سنگھ دورا تولادان کرنے کا اولیک ہمیں یہاں سے ملتا ہے اب بات کہتے ہیں اگلے لیک کی تو اگلے لیک کا نام ہے جگنات رائے کی پرسستی سولہ سو بھاونی اس ویڈی جگنات رائے پرسستی تو یہ کہاں سے ملی ہے جگنات مندری سے ملی ہے جگدیس مندر سے ملی ہے اور جگدیس مندر کے پرویس دوار سے ہمیں یہ ملتی ہے اور ادھے پور میں یہ مندر پڑھتا ہے ٹھیک تو ادھے پور سے ہمیں پرابت ہوا ہے جگرنات مندر کے پرویش دوار سے تو اس میں کیول ایک ہی بات ملتی ہے ہلدی گھٹی کے یود کا ورنن ملتا ہے یہ ایفیکٹ یاد رکھنا ہے آپ کو جگرنات پرائے پرسستی سوالہ سو باؤن اسوی کی ہے جگدیس مندر یا پھر جگرنات مندر کے پرویش دوار سے پر ادھکرین تھی تو وہیں سے ہمیں پرابت ہوتی ہے اور ادھے پور میں یہ پڑھتا ہے اور ہلدی گھٹی یود کا اس میں ورنن ملتا ہے تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے سوالہ سو باؤن اسوی کا ہے جگرنات رائے پرسستی بات کرتے ہیں اگلے لیک کی اگلے لیک کا نام ہے تری مکھی باؤن کی پرسستی سوالہ سو پچھتر اسوی کی ہے تری مکھی باؤن کی پرسستی سوالہ سو پچھتر اسوی کی ہے تری مکھی باؤن کی یہ کام پر پڑھتی ہے تو یہ پڑھتی ہے دیواری دے باری کام پڑھتا ہے ادھے پور جلے میں پڑھتا ہے وہیں سی ملی ہے اب بات کرتے ہیں اسی کے اندر اگلے فیکٹ کی تو مارانہ راج سنگھ کی رانی رامرس دے دوارہ نرمان کروایا گیا تھا مارانہ راج سنگھ کی رانی رامرس دے دوارہ اس کا نرمان کروایا گیا تھا اور رامرس دے کون تھی تو ازمیر کے پرمارونس کے رائے مل کی تو پرپوتری تھی جوزار سنگھ کی پوتری تھی اور پرتوی سنگھ کی بیٹی تھی ٹھیک تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو رامرس دے کون تھی ازمیر کے پرمارونس یہ ہے پرتوی سنگھ کی پوتری ہوا کرتی تھی رائے مل کی پرپوتری تھی جوزار سنگھ کی پوتری تھی ٹھیک تو یہ سبھی جانگری آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے پرسستی کار کون ہے تری مکہ باوری کے رن چھوڑ بٹ اس کے سلپی کون ہے ناتھو گوڑ ہے اور نیرمانکاری کی دیکھ رہے کس نے کی تھی تو ایک تو نام ملتا ہے اپنے کو لال پوروڑ اور ایک ملتا ہے دھاوائی ستیس داس دھاوائی ستی داس یہ دو ہمیں نام دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا نیرمانکاری کی دیکھ رہا کرنے والے تھے لال پوروڑ اور دھاوائی ستی داس پرسستی کا رن چھوڑ بٹ تھا اور سلپی ناتھو گوڑ تھا اور مارنا راج سنگ کی رانی رامرس دے دوارہ تری موکی باوری کی پرسستی کا نیرمان کروایا گیا تھا سولہ سو پیچھے تر عیسوی کے اندر ہے دیباری اودیپور کے پاس تری موکی باوری سے ہمیں ملتی ہے اور اس سے کیا جان کرنے ملتی ہے رامرس دے کون تھی ازمیر کی پرمارونسی ہے پردوشن کی پتری ہوا کرتی تھی اب بات کرتے ہیں اگلے لیک کی اگلا لیک سولہ سو چھہتر عیسوی کا راج پرسستی سب سے اچھی پرسستی پڑھنے کے لیے اس کو نہ پڑھا تو پوچھے یا مان لو کہ اپنے پرسستی نہیں پڑھی اس طریقے سے راج پرسستی سب سے بڑی پرسستی ہے سولہ سو چھہتر عیسوی میں لکھی گئی تھی راج سمند جھیل کی نو چوکی پال پر یہ لگی ہوئی ہے پچیس کالے پتھروں پر اس کو اتکرین کیا گیا ہے اور اس کی بھاسا سنس کرتے ہیں سولہ سو چھہتر عیسوی میں راج سنگھ دوارہ اس کو اصطحابت کیا گیا تھا مارانہ راج سنگھ دوارہ اس کا نیرمان کروائی گیا تھا اور اس کے رنچھوڑ بٹ ہیں اور رنچھوڑ بٹ کی بات کریں تو رنچھوڑ بٹ کی ماتا کا نام تو وینی ہے اور ماتا وینی جو ہے وہ کون سے سمپردائی کی ہے نویہی تھے ویشن سمپردائی کی ہے نویہی تھے اور کٹھوندی کے تیلنگ برامن پریوارک میں پیدا ہوئے تھے رنچھوڑ بٹے اور ان کے نامنا کون ہے نات دوارا کے آچاریوں سے سمندھ رکھتے ہیں اور رن چھوڑ بھٹ اپنے بھائی و بچوں کو پڑھانے کے لیے اس پرسستی کا پریو کرتا ہے یہ آپ کو فیکٹ یاد کرنا ہے پرسستی کے اتکرین کون تھے تو اس کو اتکرین کرنے والے کون کون تھے گج درمکونت ارزن شوکھ دیو کیسو اور سندر اور لالو ان اتکرینوں کا پرمک ہمیں نام دیکھنے کو ملتا ہے اور مہارانہ راج سنگھ نے یہ جو مکھے سلپی تھا اس کو پچیس جار روپے دیئے تھے اور نیرمان کا یہ پورا کرنے کا جو بھی خرچ آیا تھا اس کا راج پرسستی کا جتنا خرچ آیا تھا وہ کتنا آیا تھا ایک کروڑ پانچ لاکھ سات جار چھس سو آٹ روپے کتنے آیا تھے ایک کروڑ پانچ لاکھ سات جار چھس سو آٹ روپے ٹوٹل خرچ آیا تھا ٹھیک اور یہ ویسو کی سب سے بڑی پرسستی ہے اسے ماں کاویے کی سنگیاں بھی دی جاتی ہے لیکن راج پرسستی ماں کاویے کا سمپادن ڈاکٹر موتیلال میناریا نے کیا تھا راج پرسستی ماں کاویے کا سمپادن ڈاکٹر موتیلال میناریا نے کیا تھا اور مہارانہ راج سنگھ کے سمیں تک کا راجونسی اتیاس ہمیں یہاں سے ملتا ہے میوار کا جو بھی کمپلیٹ اتیاس ہے وہ راج پرسستی سے ہمیں ملتا ہے راج سنگھ کے سمیں تک کا اور حلدی گھٹی کے یود کا ورنن بھی ہمیں ملتا ہے اور مغلوں کے ساتھ میں امار سنگھ نے سندی کی تھی اسی سندی کا ورنن بھی ہمیں اس سے ملتا ہے اور امار سنگھ پرثم دوارہ اٹھالا گاؤں کے اندر مغل سے ناپتی قائم کھاں کی اتیا کی گئی تھی وہے بات بھی ہمیں یہاں سے ملتی ہے اتنے افیکٹ ملتے ہیں بہت زیادہ ہوگئے افیکٹ تو پھر سے پڑھتے ہیں ایک بار راج پریشتر دیگو سولہ سو چھیتر ایسوی یہ ہے راج سامند جھیل کی نوچو کی پالپر لگی ہوئی ملی ہے پچیس کالے پتھروں پر اتکرین تھی اور باسا اس کی سنسکرت ہے سولہ سو چھیتر ایسوی میں مارانہ راج سنگھ کے دورہ اس کا استحاپنا کروائے تھی اس کا نرمان کاریہ شروع کروائے گیا تھا رچیتہ اس کے رنچوڑ بھٹ ہیں اور رنچوڑ بھٹ اپنے بھائیو اور بچوں کو پڑھانے کے لیے اس پرسستی کا پریوگ کرتا ہے ٹھیک اور پرسستی کے اتکرینک کون ہے گز درمکوند ارزون سکھ دیو کے سو سندر آدھی کا نام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور مارانہ نے مکھے سلپی کو تو پچیس سزار روپے دیئے تھے ٹوٹل خرچہ اس پرسستی کو بنانے کے لیے ایک کروڑ پانچ لاک ساتھ جات سس سو آٹھ روپے آئے تھا یہ ہے ویسوی کی سب سے بڑی پرسستی ہے جس کو ماں کاویے کی سنگیہ دی جاتی ہے اور راج پرسستی ماں کاویے کا سنپادن کس نے کیا تھا ڈاکٹر موتیلال میناریا نے کیا تھا اور مارانہ راج سنگھ کے سمیں تک کا راجونسی اتیاس ہمیں اس سے ملتا ہے اور امر سنگھ دوارا مغلوں کے ساتھ میں کی گئی سندی کا ورنن ہمیں ملتا ہے ہلدی گھٹی کے یود کا ورنن ہمیں یہاں سے ملتا ہے اور امر سنگھ پرثم دوارا اٹھالا گاؤں کے اندر ولب نگر کے اندر اٹھالا گاؤں کے اندر مغل سناپتے قائم خان کو یود پرازیت کیا گئے تھا اس کی حتیہ کی گئی تھی اس کی جانکاری بھی ہمیں یہاں سے ملتی ہے تو یہ سبھی جانکاری ہمیں یہاں سے ملتی ہے آپ یاد رکھ سکتے ہیں آپ کو پیڈیف مل جائے گا نوٹ بوک میں اتا لینا اور پھر پڑھ لینا اجدم آسا ہے کوئی جدہ ہارڈ نہیں ہے بات کرتے ہیں اگلی پرسستی کی اگلی پرسستی کا نام کیا ہے تو اگلی پرسستی کا نام ہے جنا ساغر کی پرسستی سولہ سو ستن تریس ویگی ٹھیک راج پرسستی کے ایک سال بعد سولہ سو ستن تریس ویگی بڑی گاؤں ادھے پورو میں پڑھتا ہے وہیں پر یہ جنا ساغر کی پرسستی ہے تو مارانہ راج سنگھ نے اس کا نیرمان کرویا تھا اپنی ماتا جنا دے کی یاد میں اس کا نیرمان کرویا تھا اور اس سے کیا جانکاری ملتی ہے میڑتا پریوار کو وشنو کا اپاسک بتایا گیا ہے تو دو جانکاری ملتی ہے مانانا راج سنگھ نے اپنی ماتا کی ماتا جنادے کی یاد میں کرویا تھا اور میڑتا پریوار کو وشنو کا اپاسک بتایا گیا ہے جناس آگری پسستی سولہ سو ستیتر ایسوی کی ہے اور بڑی گاؤں ادیپور سے ہمیں ملتی ہے ٹھیک یہ جانکاری ٹھیک یاد رکھ سکتے ہیں اگلی پرشاستی ویدنات ماندر کی پرشاستی تو اس کے رچناکار کون تھے اس پرشاستی کے ویدنات پرسیشتی کے کب کی ہے سترہ سو گنیششوی کی یاد رکھنا رچناکار روپ بھٹے ہیں مانا سنگرام سنگھ دویتی ہے اور مغل سینہ پتی رنباز کھان کے مدیے ایک یود ہوا تھا باندنوارڈا کا یود اور اسی یود کا اولیک ہمیں یہاں سے ملتا ہے تو اس ویدنات پرسیشتی سے کیا جان کریں ملتی ہے سی سارمہ گاؤں دیپور میں کے ویدنات ماندیر سے ملی ہے رچناکار اس کے روپ بھٹے ہیں مانا سنگرام سنگھ دویتی ہے اور مغل سینہ پتی رنباز کھان کے مدیے باندنوارڈا کے یود کا اولیک ہمیں ملتا ہے یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بینیسور کا لیک کب کا ہے اٹھارہ سو چھان سٹھ اسوی کا ہے کہاں سے ملا ہے ڈنگرپور کے سیمندیر سے ملا ہے کہاں سے ملا ہے ڈنگرپور کے سیمندیر سے ملا ہے اٹھارہ سو چھان سٹھ اسوی کا ہے ماراول آسکرن کے سمیں کا یہ مانا جاتا ہے کب کا مانا جاتا ہے ماراول آسکرن کے سمیں کا اور اس مندیر کو لے کر دنگرپور اور بانسوڑا کے اندر ویواد رہتا ہے دونوں کے مددے زگڑا رہتا ہے انت میں اس مندیر کو دنگرپور راجے میں رکھ دیا جاتا ہے دنگرپور راجے میں مانا جاتا ہے اور دنگرپور راجے کے بعد میں کیا کرتا ہے دنگرپور اور بانسوڑا دونوں کے مددے شیمہ کا نردھارن کرتا ہے ٹھیک اور اس پر کس کس ویکتی کا سگنیچر ملتا ہے تو دو ویکتیوں کا سگنیچر ملتا ہے یوروپین ادھکاری تھے میجر ایم ایم میکنجی اور سپریڈینڈنٹ ہیلی ٹریکٹس دونوں کا انگریجی میں ہستاکسر اس لیک پر ملتا ہے بینیسور کی لیک پر اٹھارہ سو چھانٹھ ایسیو ہے فیکٹ کے روپ میں ایک بار یاد کرتے ہیں پھر سے دونگرپور کے شیو مندیر میں لگا ہوا ہے اٹھارہ سو چھانٹھ ایسیو کا ہے بینیسور کا لیک اور مہاراول آسکرن کے سمیہ کا مانا جاتا ہے اور اس مندیر کو لے کر کے دونگرپور اور عبانسوڑا میں بیواد رہتا ہے انت میں اس کو دونگرپور چھتر کے اندر مان لیا جاتا ہے اور دونگرپور اور عبانسوڑا کی شیما کا نردھارن کرتا ہے یہ ہے اور اس پر میجر ایم ایم میکنجی اور سپری ڈینڈینٹ ہیلی ٹریکٹس کے انگریجی میں ہستاکسر ملتے ہیں راجستان کا ایک ماتر لیک جس پر کیا ملتا ہے انگریجی میں ہستاکسر ملتا ہے یوروپین لوگوں کا ٹھیک یہ تھی بینیسور کے لیک کی جانکاری اگلا لیک کمبلگڑ میں کونر پرثیراج اسمارک کی پرثیراج کی جو اسمارک لگی ہوئی ہے کونر پرثیراج کی تو اسی پر ہمیں ایک پرثیراج کی ملتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ملی کہاں سے کمبلگڑ سے ملی ہے پرثیراج اسی سوڈی کے چھتری کے بیچ میں ایک اسمارک لگا ہوا ہے وہاں سے یہ ملی ہے اور اس میں کیا جانکاری ملتی ہے پرثیراج کے گھوڑے ساہن کا نام ملتا ہے کیا ملتا ہے پرثیراج کے گھوڑے ساہن کا نام ملتا ہے اور ایک اسمارک پر شری دھنس پنہ نام انکیت ہے اور اسی نام کو کیا مانا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اس چھتری کا ستردار رہا ہے ٹھیک تو اس چھتری کا ستردار مانا جاتا ہے سری دھنس کو اور گھوڑے کا نام ملتا ہے پرتیوراج کا کیا نام ہے ساہن تو یہ جانکری آپ یاد رکھ سکتے ہیں پرتیوراج سی سودیا کون تھا پرتیوراج سی سودیا کون تھا تو رائمل کا پتر تھا اور مارانہ سنگرام کا بھائی تھا اگر آپ نے اتیاس پڑا ہے تو آپ کو ضرور پتا ہوگا ٹھیک یہ تھے فیکٹ کمبال گھڑک میں کون اور پرتیوراج اسما رکھے ایک بار پھر سے دیکھ لیتے فیکٹ کے روپ میں پرتیوراج سودیا کھتری کے بیچ میں ایک اسطم لگا ہوئے وہیں سے ملا ہے پرتیوراج کے گھوڑے ساہن کا نام دیکھنے کو ملتا ہے سری دھنس پنہ نام انکیت ملتا ہے جس کا مطلب یہ ہم مان سکتے ہیں کہ یہ ساید چھتری کا ستردار رہا ہے اور پرتیوراج سی سودیا مارانہ رائمل کا پتر ہے اور مارانہ شانگا کا بھائی ہے اب اگلے ٹوپک کی بات کرتے ہیں تو اگلہ ٹوپک پڑھنا ہونے والا ہے پورا لیک پورا لیک ہمارا اگلہ ٹوپک ہونے والا ہے تو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اگلہ ٹوپک ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں راجستان کے پرمک پورا لیکوں کے بارے میں ٹھیک تو دھنیوات دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے